السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو آپ کے لئے نہایت ہی اہم ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے نیشنل ایم ڈی کیٹ کے سلیبس کی رویان کے اس طریقے سے کرنی ہے مجورٹی آف سٹوڈنٹس کی ایم ڈی کیٹ میں پریپریشن اچھی ہوتی ہے لیکن وہ میرٹ بنانے سے رہ جاتے ہیں سٹوڈنٹس سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ رویان اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے وہ ایف ایسی میں کرتے تھے ایک دن میں آٹھ کتابوں کا ٹیسٹ دینا ہے تو آپ نے اس طریقے سے رویان کرنی ہے کہ آپ کو امتحانے والے دن آٹھ کی آٹھ کتابیں آتی ہوں تو آپ لوگ انہیں سب سے پہلے ایک پراپر ٹائم ٹیبل بنانا ہے آپ نے کم از کم اب بارہ گھنٹے پڑنا ہے کیونکہ آگے ریوارڈ بہت بڑا ہے تو آپ کو محنت بھی اتنی کرنی پڑے گی کیونکہ ایک کمپیٹیشن کا اگزام آئے کم از کم آپ بارہ گھنٹے پڑھیں اگر آپ انٹری ٹیسٹ میں 90% سے اوپر مارکس لینا چاہتے ہیں اور آپ ان پندرہ دنوں میں صرف انٹری ٹیسٹ کے بارے میں سوچیں صرف اپنی بکس کے بارے میں سوچیں اپنے ذہن کو دوسری چیزوں میں نہ الجھائیں دوسری باتوں میں نہ الجھائیں ان پندرہ دنوں میں صرف سٹڈی کے بارے میں سوچیں اپنے ذہن کا لیوال یہ رکھیں کہ اپنے ذہن کو کہیں کہ میں نے اب دو گھنٹے میں ایک چپٹر کرنا ہے تو آپ اپنے ذہن کو جتنا کام دیں گے وہ اسی طریقے سے کام کرے گا اگر آپ یہ سوچیں گے میں نے ایک چپٹر کو دو دن لگانے ہیں تو آپ کا ذہن اسی رفتار سے کام کرے گا تو آپ نے اپنے ذہن کی سپیٹ خود بڑھانی آئے ایک اور سب سے مین پوائنٹ آپ نے روین سٹارٹ کرنے سے پہلے پاسٹ پیپر لالمی پڑھنے ہیں پاسٹ پیپر پڑھنے سے یہ فیدہ ہوگا کہ آپ کو پتہ جلے گا کہ کون سے ایم سیکیوز زیادہ رپیٹ ہو رہے ہیں کس ٹائپ کے ایم سیکیوز زیادہ آ رہے ہیں فیزیکس میں کس ٹائپ کے زیادہ آ رہے ہیں میالوجی میں کس ٹائپ کے زیادہ آ رہے ہیں اور کوئی چپٹر ہے سیل والا چپٹر ہے اس میں کس پورچن سے زیادہ ایم سیکیوز آ رہے ہیں تو جب آپ روین سٹارٹ کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود ہوں گی تو آپ ان چیزوں پر زیادہ غور کریں گے جو پاسٹ پیپر میں زیادہ آ رہی ہیں پاسٹ پیپر لازمی پڑھیں سب سے مین بات ہے کہ رویان سٹارٹ کرنے سے پہلے پاسٹ پیپر لازمی پڑھنے چاہیے آپ لوگ انہیں رویان کرتے وقت اپنا ٹائم ویسٹ میٹیریل کے اوپر ضائع نہیں کرنا اب ویسٹ میٹیریل کا کیا مطلب ہے ویسٹ میٹیریل اب اس میں وہ شاملیں جو آپ نے اپنے کنسپٹ کو کلیار کرنے کے لیے ڈیفرینٹ بکس ہے آپ نے ہیلپ لی ڈیفرینٹ ہیلپنگ بکس آپ پڑھتا رہے اپنے ٹیچرز کے نوٹس پڑھتا رہے مشکل مشکل چیزیں پڑھتا رہے اس وقت تو ان کے ویلیو تھی اب آپ کے کنسپٹ کلیار ہو گئے ہیں آپ نے اب ان کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا آپ کا اب ایک ایک میٹ کیمتی ہے اپنا اس سے ٹائم بجائیں جو اہم چیزیں ہیں آپ آپ نے وہ کرنی ہے آپ لوگوں نے آپ صرف اپنی ٹیکس بک کے اوپر توجہ دینی ہے اور آپ نے اپنی ٹیکس بک کیسے طریقے سے پڑھنی ہے آپ ان چیزوں کے اوپر آپ ٹیکس بک میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں جو سمپل ہیں آپ کو پہلے سے آتی ہیں آپ اس کو بجپن سے پڑھتے ہیں جیسے آپ سیل کی ڈیفینیشن کیا ہے انزائیم کی کیا ڈیفینیشن ہے انزائیم کیسے چیز کا بنا ہوتا ہے یہ سمپل چیزیں ہیں آپ کو یہ چیزیں آ جاتی ہیں پہلے سے آپ ان کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہ کریں آپ ان کو ایک دفعہ go through کر لیں اور اس کے علاوہ اور بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جو انٹری ٹیس میں نہیں آنی ہوتی آپ پہلے پڑھتے رہتے ہیں آپ ان کو نہ پڑھیں جیسے اب سہل والا چپٹر ہے سٹارڈ میں انٹروڈکشن دیا ہے ایک دو پیجز کا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے آپ نے اب ان کو نہیں کرنا آپ اپنے ان چیزوں کو کرنا ہے جن کی اب آگے ویلیو ہے انٹری ٹیس میں جن سے زیادہ امسی کو اتاتے ہیں اور جو چیزیں رٹا بیسٹ ہیں آپ نے لاست دنوں میں رٹا بیسٹ چیزوں کو زیادہ ٹائم لگانا ہے جیسے اب انزائم کی پی ایڈ دی ہوئی ہے پیپشن کی سلیوری ایمیلیز کی فلان فلان کی آپ نے ان کو بار بار کرنا ہے بائیو انرجیٹکس فالا چپٹر ہے اس میں سائیکل دی ہوئے ہیں آپ کو پروڈکٹ بھول جاتے ہیں کہ آپ کونسا پروڈکٹ آنا ہے آپ نے ان چیزوں کے اوپر زیادہ ٹائم لگانا ہے کیونکہ یہ چیزیں بھول جاتی ہیں آپ ان کو بار بار کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو تیار رہیں گے جو کنسیپچول چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں بھولتی لیکن رٹا بیسٹ چیزیں سٹوڈنٹس کے زیادہ تر ایمس کیوز ان سے غلط ہوتے ہیں جو کہ ویلیو آئی ہوتی ہیں جیسے آرگینے کے میسٹری ہے اس میں انزائم کا پوچھا ہوتا ہے اس کی پی ایچ پوچھتی ہوتی ہے تیمپریچر پوچھا ہوتا ہے تو یہ چیزیں بھول جاتی ہیں پہلے سٹوڈنٹ تیار کرتے ہیں پھر ان کو آخر میں ان کے رویہ نئے کرتے ہیں یہ چیزیں بھول جاتی ہیں آپ نے ان چیزوں کو لازمی پڑھنا ہے جو رٹا بیسٹ ہیں جو ویلیو بیسٹ ہیں کیونکہ یہ چیزیں بھول جاتی ہیں آپ نے ان چیزوں کے اوپر زیادہ ٹائم لگانا ہے اور انگلیس آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں انگلیس کو ایک مخصوص دن نہ دیں یعنی ایک دن میں آپ نے ایک چیز پڑھنی ہے اور جب آپ نے اس کے ایک مثال ہے آپ نے پانچ سے چھے چپٹر تیار کر لی ہیں بیالوجی کے تو آپ نے اب کیا کرنا ہے ان پانچ سے چھے چپٹر کے آپ نے ایم سی کیوز کرنا ہے اور آپ نے ایم سی کیوز کہاں سے کرنا ہے اب آپ نے ایم سی کیوز پاسٹ پیپر سے کرنا ہے چپٹر ویز پاسٹ پیپر ملتے ہیں آپ وہ لے لیں جب آپ پانچ سے چھے چپٹر ایک دن میں کر لیتے ہیں تو آپ ان پانچ سے چھے چپٹر کے ایم شکیوز کریں گے جب آپ ایم شکیوز کر لیں گے تو آپ کو پتہ جال جائے گا کہ میرے کس پورشن سے زیادہ ایم شکیوز غلط ہو رہے ہیں اور کس سے میرے ایم شکیوز زیادہ ٹھیک ہو رہے ہیں جس پورشن سے آپ کے ایم شکیوز غلط ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہ پورشن ویک ہے آپ اس کو دوبارہ ٹیم دیں گے اور اس کو دوبازہ سے تیار کریں گے اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ نے کس سبجیکٹ کو کتنا ٹائم دینا ہے فیزیکس کو بیالوجی کو کمیسٹری کو آپ نے کس طریقے سے تیار کرنا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاتا ہوں ہوپ سو یہ باتیں آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوں گی اللہ حافظ